بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم جوارش جالی نوس کے فوائد کے مطلق گفتگو کریں گے کہ یہ کن کن امراض میں اس کا استعمال مفید ہے اس کے اجزاء کے مطلق بھی گفتگو کریں گے اور اس کی پرائس کے مطلق بھی دوستو جوارش جالی نوس میدے کو طاقت دیتی ہے اور بوک بڑھاتی ہے دوستو اصل میں جوارش جالی نوس قدیم اتباع یعنی کہ کافی عرصہ سے اس کا استعمال یعنی کہ کافی سمجھنے سو سالوں سے اس نسخے کا استعمال ہمارے برسگیر پاکو ہند میں جاری ہے اور اس نسخے کے بے شمار فوائد ہیں آگے چل کر میں آپ کے ساتھ اس کا ڈسکس کرتا ہوں دوستو میدے کو طاقت دیتی ہے اور بوک بڑھاتی ہے میدے کی فاسط رتوبات کو جذب کرتی ہے دوستو میدے کی خرابی کی ایک وجہ میدے کے اندر فاسط رتوبات کا جمع ہونا ہے اور جوارش جالی نوس کے استعمال سے وہ فاسط رتوبات جذب ہو کر خارج ہو جاتی ہیں ریاہی دردوں میں نہایت مؤثر ہے دوستو چونکہ یہ مجون بادی بھی جسم سے ختم کرتی ہے اس لیے جو ان سے بادی مزاج دردیں ہوتی ہیں گیس کی دردیں ہوتی ہیں جسم میں ان کے لیے بھی یہ مؤثر ہے کسرت پشاب اور کمر درد کی شکایت کو رفع کرتی ہے دوستو اصل میں یہ مجون ہمارے گردوں مسانہ میدہ جگر تمام جسم کے ازاق کو طاقت دے کر جون سے کمزوری کی وجہ سے جون سے مراد جیسے پشاب کی کسرت ہونا کمر درد ہونا ان کو ٹھیک کر دیتی ہے دوستو جذائے مراقب اس کے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ اس کے اجزاء ہیں اس کی مقدار خوراکی بات کرتے ہیں صوبہ اور شام کو کھر کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا یعنی کہ چھوٹا آدھا چمچ آپ پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ کوشش کریں نیم گرم دودھ گائے کا ہو تو اس سے زیادہ مؤثر ہے بچوں کے لیے صوبہ شام ہی کھانے کے بعد یعنی کہ اس سے تھوڑی سی مقدار آپ بچوں کے لیے کم کر لیں دوستو اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں اس کی پرائس ہے تین سو بیسر پہ دوستو امید ہے ہماری ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوں گی مزید اس طرح انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ